سعودی حکومت کا بڑا فیصلہ دیکھنے میں آیا ہے مسجد الحرام اور مسجد نبی کو آج سے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے نمازیوں کو فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت اور ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سعودی حکومت نے مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے کھولنے کا اعلان کیا ہے حرمین شریفین کو کھولنے کے لیے احتیاطی تدابی بھی جاری کر دی گئیں جس کے تحت حرمین شریف میں آنے والوں کو جائے نماز ساتھ لانا ہوگا جبکہ مسجد میں رکھے قرآن پاک کے نسخیں سمال کرنے کی ممانعت ہوگی نمازیوں کو فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی جبکہ واش روم بند رکھے جائیں گے نماز کے لیے آنے والوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا تہاں ابھی تک عید کی نماز اور نماز ترابی پر پابندی برقرار ہے کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب نے ملک بھر کی مساجد سمیت مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندرونی اور بیرونی حصے میں نماز پنجکانہ اور نماز جمعے کی ادائیگی پر پابندی آئیت کی تھی